السلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیا حال آپ سب کا امید کرتے ہیں آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے تو سلام شاید میں نے بیسے کر لیا تھا یا مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں نے سوچا سلام کرنوں آپ کے ساتھ اور میری طبیعت رات سے بہت خراب ہے اس وجہ سے بلوگ کچھ کچھ بنایا کتنا بھی بنایا ہم کرتی ہوں آپ کو اچھا لگے گا تو بارش کے بعد شبنم بہت زیادہ آنے لگ گئی ہے رات میں یہ رات میں ہلکیل کی بارش بھی ہو جاتی ہے تو صبح کا آگاد ہم کر چکے ہیں سہری کی کوئی میں نے ویڈیو بنای نہیں تھی اسی لئے بس میں وہ کوئی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی اور موسم بھی صبح کا کچھ اسی طرح کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دھونڈے نکلی ہوئی ہے اور رات سے میرے طبیعت بھی خراب تھی اسی لئے میں سہری کی ویڈیو نہیں بنا سکی تو خوب کرتی ہوں آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے چلیے آگے ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ موسم تو ویسا کہ ویسا یہ تقریباً آٹھ سارے آٹھ کا ٹائم ہو چکے صبح جب میں اٹھی تھی جب چھے بجے کا ٹائم تھا تو اب وہ دھو کو پانی شانی دے دی ہے اور اب ابو کو ناشتہ بنا کے دیتی ہیں اور یہاں پہ کچھ برتن پڑے ہوئے خالی ان کو بھی اچھی طرح دھوکے صاف کرتے ہیں تاکہ پانی دو ماہ ہو گیا نہیں آیا اگر پانی آ جائے گا تو وہ ان میں سٹور کیا جائے گا یہاں پہ جی صاف سفائیہ ساری مکمل ہو چکی ہیں اندر اور باہر کی یہ کچھ مہمان آئے تھے جن کو روز آنی تھا ان کے لئے ہمارے پنجاب میں اسی طرح کے پیالوں میں چائے دی جاتی ان کو یہ چائے دی تھی اس لئے میں نے دھوکے یہیں ڈال دیں تو شام کا ٹائم ہو چکا یعنی کہ افتاری کا ٹائم ہو چکا تو ہم لوگ میتھی شوک سے کھاتے ہیں تو میں نے سوچا جائے لو میتھی بنا لیتے ہیں اور ابو کے لئے پانی اس میں بھر کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ بھی نہ سردی ہے نہ کرمی ہے تو پانی نہ کبھی گرم ہو جاتا کبھی بلکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس لئے پھر اس کے اندر روم ٹمبریچر پہ رہتا ہے تو میں نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائیں یہاں پہ جب ہم چلتے ہیں اپنی آلو میتھی کا کٹنگ کٹنگ کرتے ہیں یا پیٹی مارڈر دھنیا شنیا ہر چیز میں نے کٹ لیا آلو میتھی بھی کٹ لیا یہاں پہ مجھے ہلکی سردی لگ رہی تھی بخار کی وجہ سے تو میں نے چار پائی لگائی یہ آگئے اور میں نے مشین کے ساتھ یہ کٹی ہے تو اب اسے بناتے ہیں موسم بھی بھی ویسا کب ویسا یہ سارا دن ہو گئے کچھ نخواست تبدیلی نہیں ہے یہ موسم میں بلکہ بادل بھی گہرے ہو گئے ہیں یہاں پہ جی میں نے اس کی ریسپی شیئر نہیں کیلے کیا پہ جی دھیمی آج پہ میں نے اسے رکھ دیا ہے کہ ہیستہ ہیستہ بنتی رکھیں آپ آٹھا شاٹھا گونج لیتے ہیں جیتنی حمد ہوگی اسے تنہی بس کر لیں گے اور یہاں پہ جی ہماری آلومیتی کا سالن بن کے ہو گیا تیار افتاری ہم کر چکے تھے تو اب ہم کھانا کھانے لگے ہیں آلومیتی کے سالن کے ساتھ تو بہت ہی مزیگی اور یمی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی میں نے مکھن رکھ کے آلومیتی کے ساتھ میں روٹی کھا رہی ہوں تو بہت ہی مزیگی بنی تھی اس آت میں دودھ بھی ہے کیونکہ میتھی گرم ہوتی ہے نا اس لئے دودھ بھی لیا تھا میں نے بس تبیہ خراب ہونے کی ویسے آئیے تھوڑا بہت ویلوگ بنے ہوپ کرتے ہیں آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آئے گا تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں تبزہ کے لئے اللہ حافظ